بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے آبا و اجداد کا شہر قابل پھر سے خوشیاں سمیٹ لانے والا ہے بارہ نومبر کی وہ بھائیان اگرات جب طالبان نے قابل کو خالی کیا تھا اور آج بھائی طالبان قابل کے دروازے پر موجود ہیں ماضی کے دریچوں سے چھاکتے ہوئے غمزتہ دن تکلیف دیراتیں درد میں دوبے مناظر بیواہ ہوتی درد جوہاں بہنیں یتیم بچوں کی آہیں اس آنے والے فتح مبین کی آمد سے وہ تمام غم ترو تازہ ہو رہے ہیں جنہوں نے اس فتح مبین کے لئے بیس سانوں سے بے انتہا قربانیاں دی ہیں یہاں تک کی ایک گھر سے اٹھے اور کہیں تو پورا خاندان بمباری کی زد میں آ گیا اور انہیں کندہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو کہیں ان مہاجرین عورتوں کی بے بس یادیں آ جاتی ہیں جو اپنے ملک افغانستان میں ٹھکی چھپی اپنے گھروں میں اندر زندگی گزار رہی تھی لیکن جنگ کے بعد اب خیموں میں لائن لگے ایک 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 چیز کے لئے ترستی نظر آ رہی ہے جن کی چادر کا کنارہ کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا آج ان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن آج شہر قابل کے دروازے پر موجود طالبان قابل کو دوبارہ سے ان ظالموں کے پنجے سے آزاد کرانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں وہیں خوشیاں وہیں گزرے رات دن جو اسلامی نفاظ کے زیر سایہ امن و امان سے میں گزرے میرے پرکوں کا شہر اپنی خوشیاں واپس لانے والا ہے میرے ازداد کے بکرے ہوئے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں ان کے خوشی کے دن آنے والے ہیں مجھے حدیث یاد آتی ہے جس کا مفہوم ہے پس وہ عذاب جب ان کے سہن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بوری صبح ہوگی آج افغان طالبان نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اصحابے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا جذبہ ان کے ماننے والوں میں آج بھی موجود ہے آج بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جانشین ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جس مارکے میں شامل ہوتے ہیں وہ مارکہ اپنے نام کر لیتے ہیں اے میرے آباؤ اجداد کے شہر قابل تمہیں یہ آنے والی پتھیں مبین مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو موسیقی